خبر دیں گے آپ کو سابق وزریعظم نواز شریف کو ڈپلومیٹک پاسپورٹ جاری کرنے کے خلاف درخواست جرمانے کے ساتھ خارج کر دی گئی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جیسٹس ستر مناللہ نے درخواست ناقابل استعمال قرار دے کر اسے خارج کر دیا ہے سابق وزریعظم نواز شریف کو ڈپلومیٹک پاسپورٹ جاری کرنے کے خلاف درخواست جرمانے کے ساتھ مسترد کر دی گئی ہے اس سوالے سے تفصیلہ جانتے ہیں تشام قیانی سے جیے تشام بتائیے گا تشامباد ہائی کورٹ کے چیف جیسس ستر مناللہ نے یہ فیصلہ جاری کیا ہے اور جو درخواست دار کی گئی تھی جس میں یہ استعداد کی گئی تھی کہ میانواز شریف کا جو انہیں ڈپلومائٹک پاسپورٹ جاری کیا جارہا ہے اس کا اجرار رکھا جائے تو عدالت نے وہ درخواست جرمانے کے ساتھ خارج کی ہے اور پانچ ہزار روپے جرمانہ درخواست دار پر آئیت کیا گیا ہے فیصلے میں یہ لکھا گیا ہے کہ ایک اشتہاری کے ساتھ قانون کے مطابق ہی نبتا جائے گا اس نوالے سے سپریم کورٹ کے فیصلے بھی موجود ہیں عدالت نے جب سمات کی تو اس میں بھی یہی ریمارک دیا گئے تھے کہ ایک اشتہاری سے متعلق سپریم کورٹ کے فیصلے موجود ہیں اور اس کے جو حقوق ہیں وہ تب ہی بہا لکھے جب وہ سرنڈر کرے گا تو اب عدالت نے جو ترخواست ہے وہ عدالتی وقت ضائع کرنے کے باعث اسے پانچ ہزار روپے جرمانے کے ساتھ غیر سنجید اکتار دیتے ہوئے مسترد کر دیا ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ